اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں شادی قبال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویڈیو آج کی یہ ویڈیو میں سپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے بنانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں سٹوڈنٹس کو کچھ ٹپس این ٹرکس بتاؤں گا جس کے ذریعے وہ ارن کر سکتے ہیں یوٹیب سے اور وہ اپنا ایک ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں یوٹیب سے اور آنے والے وقت میں جب وہ اگر سٹوڈی کو جاری رکھنا چاہیں گے اور فنانس کی پرابلم ہوگی تو وہ اس کو منیج کر پائیں گے تو ویورز کس طرح سے یوٹیب سٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ویورز اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں فار اگزمپل آپ نائن ٹینٹھ کلاس کے یا فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ یوٹیب سے ارن کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے آپ اس سے ایزلی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور فائدہ کس طرح اٹھ ہوں کہ دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک جی میل آکانٹ بنانا ہے اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ایزلی آپ کے پاس ہو گا یا اگر نہیں ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پرابلمز ہیں اس کے بارے میں تو آپ یوٹیب سیلپ لے سکتے ہیں ایزلی آپ اس سرچ کریں جی میل آکانٹ کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک جی میل آکانٹ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کا جی میل اکاؤنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک ادد کمپیوٹر کو سادہ سا کمپیوٹر کو زیادہ بڑا لیپٹاپ یا ہائی کوالٹی کا کمپیوٹر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یا آپ کے پاس ہونا چاہیے کوئی سمارٹ فون کوئی بھی اتنا بڑا بھی نہیں مہنگے والا اس سیون ٹائپ نہیں ہونا چاہیے جس کوئی بھی چھوٹا سا سمارٹ فون ہونا چاہیے آپ کے پاس انڈرائیڈ ٹائپ یا وینڈوز فون ہونا چاہیے کچھ بھی ہو چلے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے یوٹیوب پر یوٹیوب پر سب سے پہلے کرنا ہے سائن ان اور سائن ان کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے مائی چینل پر یہاں پر میں آپ کو پی سی پر آپشن دکھا رہا ہوں اگر آپ موبیل یوز کر رہے ہیں تو آپ کے کچھ ڈیفرنٹ آپشن ہوں گے آپ سرچ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں میرا مطلب ویڈیو بنانے کے جو مقصد ہے وہ جس آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے کہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں اور می چینل پر جانے کے بعد آپ کا اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے مطلب نہیں بنا ہوگا اگر آپ فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں تو آپ کو جس وہاں پر جا کر کریئیٹ چینل پر کلک کرنا اور آپ کا جو چینل ہے وہ کریئیٹ ہو جائے گا وہاں پر آپ نیم وغیرہ کی جیائیٹنگ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کا چینل کریئیٹ ہو جائے گا چینل کریئیٹ ہونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی لائف میں جو بھی ٹاپکس آپ سکول میں یا کالج میں آپ کو پڑھائے جاتے ہیں یا آپ کا ہون ورک ہوتا ہے جنہیں آپ نے تیار کر کے آنا ہوتا ہے گھر سے یا آپ نے ڈیلی لائف میں آپ کی سائنمنٹ ہوتی ہے آپ نے اسے تیار کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو وہ کام تو تیار کرنا ہی ہے اس سے ایک فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کام ہے ڈیلی لائف کا سکول ورک ہے یا کالج ورک ہے وہ آپ ایزلی اچھے سے کر پائیں گے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو یوٹیوب سے ہیلپ لے دیجئے کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جہاں پر یوٹیوب جس کے بارے میں آپ کو ہیلپ نہ کر سکے اور وہاں پر آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے کرنا ہے تیار اور تیار کرنے کے بعد آپ نے اپنے پی سی پر یا اپنے سمارٹ فون پر اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور سکرین ریکارڈنگ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ ایک آئیس آئیس کریم سکرین ریکارڈر انسٹال کر لیں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی پر یا کوئی دوسرا موویزن سکرین ریکارڈر اپنے سمارٹ فون انڈرائیڈ پر آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس طرح کے کافی سارے سکرین ریکارڈر ہیں آپ ان کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کر لیں انسٹال اپنے پی سی پر یا اپنے سمارٹ فون پر اور جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے مطلق کچھ جو ملومات ہیں ریٹن میں وہ آپ اس سکرین پر شو کر دیں اور سکرین ریکارڈ کریں آن اور آپ بولنا شروع کر دیں اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا کانفیڈنس بھی امپروف ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی ویڈیوز بھی بندی جائیں گے ویڈیوز کو جب آپ کر لیں گے بنا لیں گے ویڈیوز کو تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر آئیں اور یوٹیوب پر یہاں پر اپلوڈ کا اپشن ہے موبائل پر ہوں گے تو آپ کو ایک دوسرا ہے کہ ویڈیو کا آئیکن نظر آئے گا وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ویڈیو کو کر دینا ہے اپلوڈ ویڈیو کو اپلوڈ جیسے ہی آپ کرنے لگیں گے یا آپ کر رہے ہوں گے ویڈیو پر اپلوڈنگ لگائیں گے وہاں پر سب سے خیال یہ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے ایک اچھا سا ٹائٹل دینا ہے مطلب لمبا ٹائٹل دینا ہے جس طرح کے سو ورڈز کم تقریباً ہونے چاہیے اسی ورڈز ہونے چاہیے تقریباً زیادہ سے زیادہ جو ہیں ٹائٹل میں ورڈ یوز کرنے کی کوشش آپ نے لمبا ٹائٹل ایک دینا ہے اس کے بعد اچھی سی اس ٹاپک کے مطلق آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے آپ گوگل سہل پہ لے سکتے ہیں گوگل سے آپ کوپی کر سکتے ہیں کچھ انفرمیشن جو اس ٹاپک کے مطلق ہے آپ وہ پیسٹ کر دیں وہاں پر جا کر ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائٹل سے مطلق ٹائگ دینے ٹائگ دینے سے آپ ٹیو بی ڈی وغیرہ یا ورڈ آئی ڈی کچھ اس طرح کے جو ہیں ایکسٹینشن وغیرہ ہیں وہ ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں یا آپ خود سے بھی آپ کی ورڈ ٹول ڈاٹ آئی او پر جا کر کچھ کسی اپنے ٹاپک سے مطلق ٹائگز جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں ٹائگز سرچ کرنے کے بعد آپ انہوں آپ نے ان کو کر دینا ٹائگز میں پیسٹ اور وہاں سے جیسے آپ ٹائگ پیسٹ کریں گے اپنے ٹائگ والے باکس میں تو اس کے بعد اپنے ایک تھامنیل تھامنیل کریئٹ کرنا ہے اگر نہ کریں تو آپ جو جنریٹ کرے کہا یوٹیوب آپ انہوں میں سے تھامنیل سیلیکٹ کر لیں اور تھامنیل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ویڈیو کو پبلش کر دیں ویڈیو کو پبلش کر دیں اور آپ نے اس سے ارنے کیسے کرنا ہے آپ نے جو اپنا ہے ایک ایڈسنس اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ کرنا ہے وہ کریئٹ آپ ازلی کہیں سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی یوٹیوب پر کافی ساری ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں میرا مقصد جو آج کی ویڈیوز بنانا آپ کو سکھانا نہیں بلکہ آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے وہ آپ بنا لیں ایڈسنس اکاؤنٹ اور اس کو اٹیج کر دیں یوٹیوب کے ساتھ اور یوٹیوب کے ساتھ جیسے آپ اٹیج کریں گے تو آپ پھر ان ویڈیوز کو اس طرح بناتے جائیں اس کی سیٹنگ کرتے جائیں اور چھوڑتے جائیں آپ کا ڈیلی کا جو ہومورک ہے وہ بھی ریڈی ہوتا رہے گا اور ویڈیوز بھی اپلوڈ ہونے جائیں کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی جائیں گے اور وہ ارن کرنا سٹارٹ کر دیں گے جیسے 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 لوگ ان کو دیکھیں گے ویوز جا ان کے آتے جائیں گے آپ اپنا ڈیلی کا جو ہے سکول کالج ورک وہ آپ کرتے رہے اور ساتھ میں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے جیسے ہی آپ ایک یا دو ایک سال آپ کمپلیٹ کریں گے تو ویڈیوز آپ کو جو ارننگ دینا سٹارٹ کر دیں گے تو نیکسٹ میں جب بھی آپ نیکسٹ کسی کلاس میں یا ڈگری میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ فرانس کی ضرورت ہوگی کسی اچھے کالج میں آپ نے داخلہ لینا ہوگا اچھی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لینا ہوگا تو وہاں پر یوٹیب آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ وہاں پر جا کر اپنے ہی پیسوں سے آئی مینز یوٹیب پر کمائے ہوئے جو آپ نے پیسے ہوگی اپنی ویڈیو سے کمائے پیسے ہوگی نہ کہ آپ کسی پر بوجھ بنیں نہ کہ آپ کسی کی طرف دیکھیں کہ وہ کوئی آپ کی ہلپ کرے تب اپنی سٹیڈی جاری رکھیں اور جیسے آپ سٹیڈی کو امپروو کرتے جائیں گے آپ کی ویڈیوز بھی اچھی ہوتی جائیں گے اور آپ کے ٹاپکس جو ہیں وہ بھی امپروو ہوتے جائیں گے اور پھر اس طرح سے آپ ارن کر سکتے ہیں اور اپنی سٹیڈیز کو اچھی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس جب آپ کی سٹیڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کوئی اچھا بیزنے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پر ہی اگر آپ مزید کچھ کام جاری رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے یوٹیوب آپ کی لائف میں ہلپ کر سکتی ہے اگر آپ کی سٹوڈینٹ ہیں تو اور اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں تو آپ کو ضرور یہ یوٹیوب والا آئیڈیا چوز کرنا چاہیے اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اپنی سپیسیفکیشن رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کے بارے میں ویڈیوز بنا کر آپ دوسروں کی ہلپ کیجئے اپنی ہلپ خود کیجئے اور اپنے آنے والے مستقبل میں اپنے لئے کچھ اچھا سوچئے اچھا پلان کیجئے اور اگری ویڈیوز تکلیم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ